بلکتی بلکت سے ہی تو پروران چلے گا اگر تم خالی حضرت کوئی کیا درست گھلتے بلواؤگی کیا اگر بھئی آپ کو ناتے رسول سننا ہے اتنی دور دراز سے سفر کر کر ہمارے ناتے آئے ہیں اگر ان کا کلام نہ سنوگے جب حضرت سنیں گے تو آپ لوگ کیوں نہیں سنوگے بولو سنوگے کہ نہیں ہاں دناؤں بلکل خاموشی بلکتوں گے کہ نہیں دیکھو ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ حضرت کا دیدار ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی قسمت پہ ناز کرو اولاد رسول کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کرو غوث آزم کی اولاد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ارے بھائی وہ اسی شراب آنکھوں سے پی جاتی ہے تو یہ وہ میخانہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں سے پی جئے حضرت کا دیدار کیجئے اور ناتے رسول سنیے پھر حضرت کے قلمات سنیے ہمارے لیے تو اتنا بہت ہو گیا کہ حضرت یہاں تشریف لے آیا اپنا کام تو ہو گیا لیکن اور زیادہ اگر آپ چاہتے ہو تو قرآن کو اس اتناز پہ سنو میں حضرت بھی یہ سوچھیں مولانا قرآن جیلانی نے ایسی جگہ بلایا کہ وہاں کے لوگ ماشاءاللہ عقیدت مند تھے اور باعدب تھے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب بے عدبی کر کے چاہے حضرت کے پاؤں چوم لو چاہے حضرت کے ہاتھ چوم لو آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ عدب و احترام سے حاصل ہوگا اے اس کونے پہ تم لوگ کیوں چھل لانے ہو ارے سب پیٹ جائیں گے بھائی تمہارا کام نہیں ہے یہ جو جہاں سننے کے لیے آیا ہے وہ سننے کے لیے بیٹ جائے جو انتظام کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ انتظام کریں گے اور جب آپ لوگ انتظام کرنے لگے گے تو کچھ نہیں ہو پھائے گا کتنے بڑے پروگرام کو پہلے سے حصول سے چلایا جاتا ہے وہ رہ روی سے نہیں چلایا جاتا ہے اگر آپ لوگ تیار ہو گئے اب آپ لوگ یہاں کی آواز نکلے گی اور آپ کی آواز سوائے سبحان اللہ اور نالے تکبیر کے نہیں ہونی چاہیے اب بھی ایسے جیسے مشکلی بات آ ارے یار تم لوگ تو کتنی بات آ گیا ہے تو لوگ عاشقِ رسول ہو عاشقِ غوثِ آدم ہو تو کم سکم عدب و احترام برکارت ہو آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی زیارت کے لیے ہم نے پہلے سے بٹھا دیا ہے ورنہ خودلاتے ہم دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے اپنا پروگرام چلاتے رہتے لیکن آپ لوگوں کی آنکھیں تھندی ہو جائیں آپ لوگوں کی آنکھیں تھندی رہیں اس لیے حضرت کے دیدار کے لیے یہاں پر آپ کو پہلے لے آئے ہیں کب سے کم سمجھا کرو بات کو اب میں شائرِ اسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ تم لوگ بولو نہیں تم لوگ بولو نہیں آپ لوگ لوگ پہلے سے سکول سے بیٹھ گیا ہے باتیں کی نگاہوں سے دیدار کریں اولادِ اہلی اولادِ اہلی اولادِ اہلسی آگیاں خطیب اہلسی ہو جائیں خطیب اہلسی ہو جائیں آپ لوگ خاموش رہیں گے تو یہ سب سیٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا ان لوگوں کو دکت ہو رہی ہے یہ لوگ مانے نہ مانے لیکن ہمارے خاندار بہت سمجھدار لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیں تاکہ یہ لوگ خطر تکینار کریں تھوڑا پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے 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 اب خاموشی سے خاموشی سے سالے لوگ جلدت کے چہرے کا دیر آ کریں اب آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے میں پڑھ رہا ہوں سرکار کی نام میں پڑھنے جا رہا ہوں اب خاموش ہو جائیں گے اس کے گھر لگے بچ جانا اب پورا مجمدہ دل لگا کر کہیں سبحان اللہ یہ بولنے کی باتی